بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں جی آپ سب میں امید کرتے ہیں آپ سب خیاریت سے ہوں گے آج میں آپ کے لئے کیما پراتھا کی ریسپے لے کیا ہوں میرے حضبان کو بہت پسند ہے انشاءاللہ آپ کو بھی بہت پسند آئے گی چلیجی اسے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اور اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیجی اس کے لئے میں نے دو کپ کے قریب میدہ لے لیا تھا اس میں تھوڑا سے سالٹ اور 2 ٹیبل سپون کے قریب آئل ڈال کے اس کو اچھے سے مکس کر لیا تھا اس کے بعد میں تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے اس کا ایک سوفٹ والا ڈو ریڈی کر لوں گی یہاں پہ میں نے تھوڑا سے سوفٹ والا ڈو ریڈی کر لیا تھا اور اس کو میں تھوڑا سے آئل لگا کے ڈھک کے رکھ دوں گی 10 سے 15 منٹ تک تاکہ یہ اچھے سے سیٹ ہو جائے اس کے بعد میں کیمے کی بھنائی کی تیاری کر لوں گی تو میں نے فرائے پین میں 2 ٹیبل سپون کے قریب آئل لے لیا تھا اور آئل میں میں ڈال دوں گی کیمہ میں نے کیمے کو بارک والا چوب کر لیا تھا اور اس کو اچھے سے واس کر کے میں نے اس میں ڈال دیا ہے یہ 300 گرام کے قریب کیمہ ہے اچھا جی کیمہ اچھے سے بھون گیا تھا اس کے بعد میں نے اس میں ڈال دیا تھا 2 ٹیبل سپون کے قریب ہری مرچ جو میں نے کرس کر کے رکھی تھی اور دادرک لسن کا پیش میں ڈالوں گی ون ٹی بلے سپون لائل میز پاوڈر ون ٹی بلے سپون ہاف ٹی بلے سپون حلدی ون ٹی بلے سپون دھنیا پاوڈر سالٹ اپنا ٹیس کے حساب سے اور گرم مسالہ پاوڈر رو ڈالوں گی میں ون ٹی سپون اور ہاف ٹی سپون کے قریب چاٹ مسالہ پاوڈر اور ایک نیمو کا رس ڈالوں گی میں میرے پاس ایک نیمو کے رس کی کیوپ تھی تو وہ میں نے اس میں ایڈ کر دی ہے اب یہ ساری چیزوں کے میں اچھے سے لگاتا اور بھنائی کر لوں گی بھنائی کرنے کے بعد میں اس میں ہاف گلاس کے قریب پانی ڈال کے میڈیام آج پہ اس کو پکنے دوں گی جب تک کہ اس کا سارا پانی سکنا جائے وہاں تک میں اس کو پکا لوں گی تاکہ کیمہ اچھے سے بوائل ہو جائے اور ماشاءاللہ سے کیمہ اچھے سے بوائل ہو چکا تھا اس کے بعد میں نے چار انڈے لے لئے تھے اور انڈوں میں میں تندوری ماشاءاللہ ڈالوں گی ون ٹی سپون اور ون ٹی سپون ہی ڈالوں گی ہری مرچ چاپ کر کے اور اس کے بعد میں نے کیمہ میں تھوڑی سی پیاج اور تھوڑی سی دھنیے کے پتے چاپ کر کے ڈالے تھے اور اس کو اچھے سے مکس کر لیا تھا یہاں پہ ڈو بھی میرا اچھے سے ریڈی ہو چکا تھا اس میں میں تھوڑے سے پنچ لگا لوں گی اور ماشاءاللہ سے اس کی تھوڑی مالیس کر لوں گی اب اس کا چھوٹا سے ایک لوا لوں گی اور پتلی والی روٹی بیلوں گی میں چکلے میں پھر تھوڑا سے آئل لگا لوں گی اس کے بعد میں پتلی والی روٹی بیلوں گی زیادہ ٹھیک نہیں بیلنی ہے مجھے اس کے بعد میں اس میں لگا دوں گی انڈا سب سے پہلے میں انڈا لگاؤں گی اس کے بعد میں اس میں کیمہ لگا دوں گی انڈا اپنے ٹیس کے ایکورڈن ڈال سکتے ہو کم زیادہ میں جو طریقے سے بناتی ہوں اپنڈا لگا دیا تھا کیمہ ڈالنے کے بعد اب میں یہ روٹی کو اچھے سے فولڈ کر دوں گی فولڈ کرنے کے بعد میں اس کو فرائے پین میں میڈیم آنچ پہ اس کو فرائے کروں گی زیادہ تیج والی آنچ نہیں کروں گی تو یہ جل جائے گا کیونکہ بہت پتلی والی روٹی بیلی ہے نا ہم نے تو فرائے پین میں میں نے آئل ڈال کے اس کو اچھے سے فرائے کر لیا تھا میڈیم آنچ پہ اور یہ فرائے ہو چکے تھے اب میں اسے ڈیس آؤٹ کر دوں گی اور اس کو کٹ لگا کے بھی آپ کو دکھا دوں گی اندر سے بہت اچھے سے پک گیا تھا اور آپ کو آج کی میری اکیما پراتھا کی ریسیپی کیسے لگیے مجھے کامنڈ میں جرور بتائے ویڈیو اچھی لگتی ہے تو لائک جرور دیجئے آگے سہر بھی کیجئے اور میرے بچوں کو تو بہت پسند ہے انشاءاللہ آپ سب کو بھی پسند آئے گی چلتی ہوں جی پھر ملوں گی نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ تب تک کے لئے اللہ حافظ